وزیراعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساس دورہ ایران ملتوی کر دیا سرائے کے مطابق آج ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری کی شرکت کے لیے نائب وزیراعظم اسحاگ ٹار تہران چاہیں گی شہباز شریف کی طبیعت ناساسی کے باعث کزشتہ روز کی تمام مصروفیات بھی منسوک کر دی گئی تھی قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ پچے ہوگا اہم بل پیش کیے جائیں گے الیکشن ایکٹ 2017 میں مسیح ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل بل حکومتی رکن بلال ازر کیانی اور سیب جعفر کی جانب سے پیش کیے جائیں گے بل کے تحت کسی بھی رکن کے لیے جمع کرائے گئے ڈیکلیریشن کو تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی مائی نو مائی پر جوڈیشن کمیشن بنانے پر نون لگیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مشیر اطلاع بیریسٹر سیف کہتے ہیں ان کی تنقیص سے ظاہر ہو گیا کہ پوری دال ہی کالی ہے پی ٹائی پر پابندی لگانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ میں سب آوازے ہو جائے گا بڑتی مہنگائی اور بھاری بشی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا پانچوے روز میں داخل بارش اور خراب موسم کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد موجود امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان کہتے ہیں مذاکرات میں بتا دیا کہ اضافی ٹیکسز اور کپیسٹی چارجز کسی صورت قبول نہیں باون فیصد آئی پی پیز میں حکومت کے شیئرز ہیں تو پھر کون سے کپیسٹی چارجز حکومت اور سرکاری حکام کی مرات ختم کرنے کا مطالبہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس لیے ان سب کے خلاف ایک ہماغیر تحریف چلانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑی اویرنس پیدا کر کے سب کو چینلائز کر کے برامن سیاسی جد و جوہد برامن سیاسی مزائمت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہے یہ بم بند کر گرتے ہیں بلکل یہ بات یہ کوئی محاورے میں نہیں کی جا رہی بلکہ یہ حقیقت ہے پنجاب حکومت نے کسانوں کو دھوکہ دیا پہلے سبسیڈی کی وعدے کیے گا اب لال چھنڈی دکھا دی گا یہ امیر چمات اسلامی حافظ نئیم اور ایمان کا لیاقت باگ دھرنے سے خطاب بولے پنجاب حکومت فستائیت کا کردار ادا کر رہی ہے امید ہو گئی ہے کہ یہ تحریک اب کامیاب ہوگی کوئی روک نہیں سکتا تنخواہ سے زیادہ بلا رہے ہیں بہت سی خواتین اپنا زیور بیچ کر بل ادا کر رہی ہیں سی فیصد لوگ مل سے باہر جانا چاہتے ہیں جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے دھرنا ختم نہیں ہوگا مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں تیس چالیس ہزار لوگ اکھٹا کریں اور پھر ابھی کہہ دینا اگر اس وقت کہہ دیتے پھر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹے ہوئے سارے گوادر کو پیک کر دیں سی پیک کی ایکٹیوٹیز کو روک دیں چائنیز ایکٹیوٹیز کو روک دیں جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تھوڑی ہے اچھی ہے بری ہے اس کو روک دیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ ہم تو پرامن بیٹھے ہوں کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے در آکے ایک جتا اور کہہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں پاکستان کے خلاف سوچی سمجھے سازش کے تہہ جنگ کی جا رہی ہے جتھو کو بلوچستان کا امن خراب کرنے کے اجازت نہیں دی شائے گی وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال بولے بتایا جائے سیکیورٹی فورسز کس کے لئے قربانیاں دے رہی ہیں جتھو کی جانب سے تشدد کر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے عالمی سازشیں ہو رہی ہیں ہم کسی کو لاشوں کی سیاست نہیں کرنے دیں گے اس میں پاکستان تحریک انصاب کی نمائندگی ہے اور اس ہیوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی ایسے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پاکستان تحریک انصاب نے یہ ایک بازابت اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے اور ہمارے وہ اپلیکیشنیں ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈیں گے وہ ہم نے کینسل کرنے ہیں پوسپون کرنے ہیں ہم نے جو سوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بلکل انڈیفینڈنٹ ہے وہ ہماری اپلیکیشن اسلامباد والی آل لڈی ہے وہ اسلامباد میں عدالت سے جب ہمیں پرمیشن ملے گا ایون چوبیس گنٹیک سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقتیں اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے اور حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس میں ججز پر حملہ آور ہوگی ججز کے خلاف قراردات آئی تو مخالفت کریں گے چیرمن پی جی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹائی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بننے چاہ رہی ہے ہمارے ورکرز اور عراقی نے پارلیمنٹ کو اٹھایا چاہ رہا ہے پانچ اگس کو سوابی میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا چلسہ ہوگا حکومت کا ہر کام غیر روائیتی ہے پی ٹائی پر بندی لگانے کی قراردات آئی تو مخالفت کریں گے ہمیں تین کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے